سواگت آپ کا ایک بار پھر سے چینل فلمی میموریز میں آج کے ویڈیو میں بولی ووڈ کے فیماز پروڈیوسر اسکرین رائٹر اور ڈائریکٹر سامن کمار تکسر جی کے فلمی کریئر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے انہوں نے کئی اسٹارز کو سپر اسٹار بنایا ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر چینل کا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبکرائب ضرور کریں ان کی ٹاپ موویز میں رہی ہیں سوتن، سنم بے وفا، حوص اور ساجن کی سہیلی ان کے ڈائریکشن بننے والی سب سے پہلی مونیو سو ستک بہتر میں آئی تھی گومتی کے کنارے اس موئی میں مینہ کماری ممتاج اور آگا لیٹ کاشت میں تھے اس موئی کا بجٹ 18 لاکھ تھا ہے بھارت میں اس نے 9 لاکھ کی کمائی کی دنیا میں 16 لاکھ کی کمائی کی اور باکس آپیت سے ڈیزاشتر قرار دیا گیا اس موئی کا بجٹ 15 لاکھ تھا اس موئی نے بھارت میں 55 لاکھ کی کمائی کی اور باکس آپیت سے ہیٹ قرار دیا گیا اس موئی کا بجٹ 18 لاکھ روپے بھارت میں 35 لاکھ کی کمائی کی دنیا میں 75 لاکھ کی کمائی کی اور باکس آپیت پر یہ موئی فلوپ سابیت ہوئی اگلی موئی 1978 میں آئی تھی ساجن بینہ سوہاگن اس کو سامن کمار جی نے ڈیریکٹ کیا تھا اس میں راجیند کمار نورتان وینود مہرا لیٹ کاشت میں دیکھنے ملے اس موئی کا بجٹ 25 لاکھ روپے تھا بھارت میں 1 کروڑ 10 لاکھ کی کمائی کی دنیا میں 2 کروڑ کی کمائی کی اور باکس آپیت پر اس موئی کو کمائی کی انصار سے ہٹ قرار دیا گیا اگلی موئی آئی تھی 1980 میں او بیفا اس کو سامن کمار جی نے ڈیریکٹ کیا تھا اس میں راجیند کمار انیل دھوان یوگیتہ بالی ناظرین لیٹ کاشت میں تھے اس موئی کا بجٹ 50 لاکھ روپے تھا بھارت میں اس نے 65 لاکھ کی کمائی کی دنیا میں 1 کروڑ 15 لاکھ کی کمائی کی اور باکس آپیت سے فلوپ قرار دیا گیا اگلی موئی آئی تھی 1981 میں ساجن کی سہیلی اس کو سامن کمار جی نے ڈیریکٹ کیا تھا اس میں راجیند کمار انیل دھوان یوگیتہ بالی ناظرین لیٹ کاشت میں تھے اس موئی کا بجٹ تھا 50 لاکھ روپے بھارت میں 1 کروڑ 15 لاکھ کی کمائی کی دنیا میں 1 کروڑ 95 لاکھ کی کمائی کی انصار سے یہ موئی باکس آپیت پر اس کو ہٹ قرار دیا گیا آگلی موئی آئی تھی سوٹان اس کو ڈیریکٹ سامن کمار جی نے کیا تھا اس موئی کا بجٹ 1 کروڑ 50 لاکھ تھا بھارت میں کمائی کی تین کروڑ 80 لاکھ کی دنیا میں سات کروڑ 30 لاکھ کی کمائی کی باکس آپیت سوپر ہٹ رہی آگلی موئی نے اس چوراسی نائی تھی لیلا اس کو سامن کمار جی نے ڈیریکٹ کیا تھا اس میں انیل کمار انیل کپور پونم لیلو سنیل دھت پران انیتہ را یوگیتہ بالی تھے اس موئی کا بجٹ 90 لاکھ تھا اس موئی نے بھارت میں کمائی کی 45 لاکھ کی دنیا میں 70 لاکھ کی کمائی کی اور باکس آپی اسے ڈیزاشٹر قرار دیا گیا آگلی موئی آئیتھی سن 1986 میں پی تھی اس کو سامن کمار جی نے ڈیریکٹ کیا تھا اس میں راجیو کپور پڑمینک کوڑھا پورے لیلیٹ کاش میں تھے اس موئی کا بجٹ 50 لاکھ تھا بھارت میں اس نے کمائی کی 25 لاکھ کی دنیا میں 45 لاکھ کی کمائی کی اور باکس آپی اسے دیزاشٹر قرار دیا گیا اگلی موی آئی تھی 1987 میں پیار کی جیت اس کو سامن کمار جی نے ڈیریک کیا تھا اس نے ریکھا ونوک بہرہ اشوک کمار شاشی کپور لیڈ کاش میں تھے اس موی کا بجر تھا 50 لاکھ روپے بھارک میں کمائی کی 30 لاکھ کی دنیا میں کمائی کی 55 لاکھ کی اور باکس آپیر پر اس موی کو کمائی کے انصار سے فلوپ قرار دیا گیا اگلی موی آئی تھی 1989 میں سوٹن کی بیٹی اس کو ڈیریک کیا تھا سامن کمار نے اس میں جیتے اندھ ریکھا جیاب پردہ سمی سہگر لیڈ کاش میں تھے اس موی کا بجر تھا 95 لاکھ روپے بھارت میں کمائی کی 1 کروہ 90 لاکھ کی دنیا میں کمائی کی 2 کروہ 85 لاکھ کی باکس آپیر سے سیمی ہٹ قرار دیا گیا اگلی موی 1991 میں بھائی تھی سنم بے وفا اس کا پروڈکشن ڈیریکشن دونوں سامن کمار جی نے کیا تھا اس میں سلمان خان چاندنی کنچن پران ڈینی اور پونی دستر لیڈ کاش میں تھے اس موی کا بجر دو کروڑ تھا بھارت میں کمائی کی 5 کروہ 75 لاکھ کی دنیا میں 10 کروہ 20 لاکھ کی کمائی کی اور باکس آپیر پر سپر ہٹ سابیت ہوئی آگلی موی 1992 میں آئی تھی بے وفا سی وفا اس میں جو ہی چاولہ بھی ایک مشران پران نغمہ پیم چوپڑا تھے اس موی کا بجر تھا 60 لاکھ روپے بھارت میں اس موی نے کمائی کی 75 لاکھ کی دنیا میں کمائی کی 1 کروہ 15 لاکھ کی اور باکس آپیر پر یہ موی فلاپ رہی آگلی موی 1993 میں آئی تھی کھال نائی کا اس کو ساونکوہ جی نے ڈیریکٹ کیا تھا اس میں جیتین جیا پردہ امو اگروا لیڈ کاش میں دیکھنے کو ملے اس موی کا بجر تھا 1 کروہ 10 لاکھ روپے بھارت میں کمائی کی 2 کروہ 9 لاکھ کی دنیا میں 3 کروہ 49 لاکھ کی کمائی کی اور باکس آپیر اسے سیمی ہٹ کرار دیا گیا آگلی موی آئی تھی 1994 میں میں چاند کا ٹکڑا اس کو ساونکوہ جی نے ڈیریکٹ کیا تھا اس میں لیڈ کاش میں سالمان خان اور سری دیوی دیکھنے کو ملے اس موی کا بجر تھا 2 کروہ 75 لاکھ کا بھارت میں 2 کروہ 6 لاکھ کی کمائی کی دنیا میں 3 کروہ 14 لاکھ کی کمائی کی اور فلاپ رہی آگلی موی نے اسا 95 میں اس کو ساونکوہ جی نے ڈیریکٹ کیا تھا اس میں ہیمان سو سادھی کا سیمران لیڈ کاش میں دیکھنے کو ملے اس موی کا بجرد 1 کروہ 25 لاکھ کا تھا بھارت میں کمائی کی 93 لاکھ کی دنیا میں کمائی کی 69 لاکھ کی اور باکس آپیر پر یہ موی فلاپ ثابت ہوئی اگلی موی آئی تھی 1997 میں سالمان پر دل آگیا اس کو ساونکوہ جی نے ڈیریکٹ کیا تھا اس میں آیوب خان سادھی کا آم ملند گنجی لیڈ کاش میں تھے اس موی کا بجرد 1 کروہ 50 لاکھ کا تھا بھارت میں کمائی کی 85 لاکھ کی دنیا میں کمائی کی 1 کروہ 55 لاکھ کی اور باکس آپیر پر یہ موی دیزاشتر ثابت ہوئی اگلی موی آئی تھی 1999 میں مدر اس کو ڈیریکٹ کیا تھا ساونکوہ جی نے اس میں جیتے اندر ریکھا راکیس روحسن اردھیر کا پول لیڈ کاش میں تھے اس موی کا بجر تھا 2 کروہ 50 لاکھ کا بھارت میں 35 لاکھ کی کمائی کی دنیا میں 52 لاکھ کی کمائی کی اور باکس آپیر یہ موی ڈیزاشتر ثابت ہوئی اگلی موی آئی تھی 2003 میں آئی تھی دل پردیسی ہو گیا اس کو ساونکوہ جی نے ڈیریکٹ کیا تھا اس میں کپیل جھایویری سارونی اسونی آسٹوس رانہ میسٹ پریس اس کا بجر 2 کروہ 75 لاکھ تھا بھارت میں 1 کروہ 55 لاکھ کی کمائی کی دنیا میں 2 کروہ 60 لاکھ کی کمائی کی اور ڈیزاشتر رہی اگلی موی آئی تھی 2006 میں سامن دل لف سیزن اس کو سامنکوہ جی نے ڈیریکٹ کیا تھا اس میں سلمان خان کپیل جھایویری سارونی آسوانی لیڈ کاس میں تھے اس موی کا بجر 5 کروہ تھا بھارت میں کمائی کی 3 کروہ سانتہ لیکھ رہا کی دنیا میں 5 کروہ 83 لاکھ کی کمائی کی باکس آپ کے فلاپ رہی یہ ان کی لاشٹ موی تھی اس کے بعد ان کی کوئی موی نہیں آئی تو یہ اگر باکس آفی ان کا انالیسز دیکھیں تو بلوک بسٹر موی کوئی نہیں رہی سپر ہٹ موی دو رہی ہٹ موی تین نہیں سیمی ہٹ موی دو رہی ایبریگ موی کوئی نہیں فلاپ موی سیون نہیں ڈیزاشتر موی چھے ٹوٹل موی ان کی بیس رہی ان کا سکسر ریسی اگر دیکھا جائے تو 35% رہا جو لگ بھگ ٹھیک تھاک ہی رہا تو یہ ساون کمار تک سر جی کا باکس آفی انالیسز تھا اس میں سے کونسی موی آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی اور کونسی ان کی موی آپ کو فیوریڈ موی رہی آپ کی اس بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور کس ایکٹر یا دیریکٹر کا یا فیوری ایکٹرس کا باکس آفی انالیسز آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ہم ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کریں گے تھانکس فور فل ویڈیو